امران خان املی طور پر پاکستان کے نااہل ترین حکمران رہے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کے خلاف فرد جرم ہے ثابت ہو گیا کہ وہ ایک غیر ملکی کٹ پتلی ہے اب آئین اور قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی امران خان اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کو فوری مصطافی ہونا چاہیے پی ڈی ایم اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے نیوز کانفرنس سلام متاثرین ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیلاب زیادہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف اور بحالی کی اقدامات کی چوبیس گھنٹے نگرانی اور متاثرین کی امداد اور رکوم کی تقسیم کے بارے میں ہر اٹھالیس گھنٹے بعد پیش رفت رپورٹ دینے کی اداعہ حکومتی اقدامات سے روپے کی قدر میں اب تک کی ریکارڈ بہتری ڈالر کی قیمت میں گیارہ روپے پچاس پیسے کی ریکارڈ کمی روپے کی مقابلے میں ڈالر کی قیمتیں خرید دو سو اٹیس سے کم ہو کر دو سو چھبیس روپے پر آ دیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو ستاسی پوائنٹس کا اضافہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق عمران خان بازابطہ فورن فنڈڈ ایجنٹ ثابت ہو چکے ہیں پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں احتساب کامل ہوا خیبر پختونخواہ میں احتساب کمیشن کا ادارہ کیوں بند کیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات میں مداخلت قابل قبول نہیں سپریم کورٹ اور نیب سمیت تمام حکومتی ادارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جواب دے ہیں توبی اسمبلی میں وزیر دفاع خاجہ آصف کا بیان جو شخص الیکشن کمیشن کو جھوٹا حلف نامہ دے وہ صادق اور امیل نہیں ہو سکتا کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیاں جھوٹا نکلا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے ہیں غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر غیر ملکی سازش کا نعرہ لگانا پی ٹی آئی کی منافقت تھی پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا موقع موسیقی لس بیلا ہیلیکاپٹر حادثے میں جامع شہادت نوش کرنے والے قوم کے بہادر سپوتوں کا پر نم آنکھوں اور بلند حوصلوں کے ساتھ شاندار سفر آخرت نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس اور ریٹائر فوجی حکام سمیت شہید کے عزیز و اقارب اور تمام شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت میجر تلہامنان میجر سعید اور نائک مدسر فیاض شہید کی آبائی علاقوں میں تدفین شہدہ کے بورسہ کو قومی پر چمپیش کیا گیا آخری آرام گاہوں پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور بدلاہ کربلا میں تقاضہ انقلاب نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے ایوان امبسات میں جنت نہ کر تلاش یہ تو غم حسین کے آسو میں بند ہے کربلا کے سفر میں امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطبات کی حوالے سے ریپورٹ بھی نیوز ایڈ سکس میں شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیوجن نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے نیوز شو ایٹ سکس کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونک اور نازیہ خان ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف فرد جرم ہے عمران خان عملی طور پر پاکستان کے نا اہل ترین حکمران رہے اور ممنوع غیر ملکی فورن فنڈنگ نے ثابت کیا کہ وہ غیر ملکی کٹ پتلی ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان انہوں کی جماعت کے عہددار اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اب آئین اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی وضاحت کے ساتھ آج قوم کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے اور اب اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق عملی اقدامات کہ کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے یہ جماعت اب ایک فورن ایڈیڈ پارٹی کی طور پر ڈیکلیئر ہو چکی ہے صرف عمران خان مجرم نہیں ہے یہ پورا ٹبر مجرم ہے کہ یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف الوی ہو ان کو تو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملکی سزارہ سے بھی کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں جنازم وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف اور بہالے کے اقدامات کی چوبیس گھنٹے نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے متاثرین کی امداد اور رکم کی تقسیم کے بارے میں ہر اٹھالیس گھنٹے بعد پیشرف سے متعلق رپورٹ بھی دینے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم نے متعلق کا حکام کو بلوچستان کی متاثرہ علاقوں امداد اور رکم کی تقسیم کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے سن خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی متاثرین کی امداد کا عمل مربوط موثر اور تیز بنانے کی بھی ہدایت کی وزیراعظم نے ملک بھر میں یک سا انداز میں سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی متاثرین کو خوراک عدویات اور رہائش کی سہولیات یقینی بنائیں سیلاب زدہ علاقوں میں صفائی بروقت سپریک انتظامات کیے جائیں تاکہ ڈینگی اور دیگر وباؤں سے بچا جا سکے متاثرین کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پیٹ کے امراض سے بچایا جا سکے حکام کی طرف سے رپورٹ میں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ بلوچستان کی سبائی حکومت کے تعاون سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں تیزی لائی گئی ہے خوراک میڈیکل کیمپ اور شلٹر کا بندبس کر دیا گیا ہے دیگر صبحوں کی حکومتوں کے تعاون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے اور روپے کی قدر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے آج کاروباری دن کے آغاز سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور ہنڈرڈ انڈیکس نو سو بائس پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ٹریڈ کرتا رہا تاہم ٹریڈ کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو ستتر پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہنڈرڈ انڈیکس نے ایک دفعہ پھر اکتالیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کی اور اکتالیس ہزار اڑسٹھ پر بند ہوا بازار حصص میں تینتیس کروڑ تیس لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت دس ارب ایک کروڑ چھتیس لاکھ روپے سے زیادہ تھی سٹاک مارکیٹ میں دو سو تریسٹھ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اٹھتر کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ بیس کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ملکی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اس تحکام دیکھا گیا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت میں گیارہ روپے پچاس پیسے کی کمی جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دس روپے کی کمی ہوئی ہے آج انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت خرید دو سو چھبیس روپے جبکہ قیمت فروخت دو سو ستائیس روپے رہی جبکہ اوپن مارکٹ میں دو سو اٹھائیس روپے جبکہ قیمت فروخت دو سو اکتس روپے رہی ناظرین سٹاک ایکسچینج میں آپ نے دیکھا کہ ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے اس میں بہت شاندار اضافہ ریکارڈ کیا گیا اٹھ سو ستتر پوائنٹس کا اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑی خبر شاید یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ کمی ہم دیکھ رہے ہیں دس روپے تقریباً جو ہے وہ کمی آئی ہے یہ بہت شاندار کہا جا رہا ہے معاشی حلقوں کی طرف سے اب یہ اس کے کیا مزید اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں مزید ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں ان تمام اشتر پر بات کرنے کے لیے اس وقت نامور ماہر معیشت اور راول پنٹی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سابق صدر ملک شاہد سلیم نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ملک شاہد سلیم صاحب جی والیکم سلام جی سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا ہمارے شو کا حصہ بننے کا ملک صاحب ذرا فرمائیے کہ آپ سے اکثر بات ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھی پوزیٹیو نوٹ پر اپنی گفتگو جو ہے وہ رکھی ہے آج جو اس پوزیٹیو نوٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاصہ بھی کچھ سامنے آتا ہوا نظر آیا ہے دس روپے تقریباً دس روپے کمی ہوئی ہے ڈالر کی قیمت میں ایک دم اتنی کمی اور دوسری طرف سٹاک بارکیٹ کا بڑھنا یہ تمام کے تمام انڈیکیٹرز کس طرف کیا ثابت کر رہے ہیں سر دیکھیں جی جو آج دس روپے ڈالر میں یا گیار روپے ڈالر میں انٹر بینک میں کمی آئی ہے یا سٹاک ایکسچینج مارکٹ جو آج اوپر گئی ہے مین اس کا ریزن جو ہے جی وہ سارا چیز ہماری جو یہاں پہ ہے وہ ایک انسٹیبلیٹی کے برے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے اور جو ہی ایک خبر آئی صرف ابھی خبر آئی ہے مطلب ابھی اس پہ ایکشن نہیں ہوا آئی ایم اس نے کہا کہ جی ہمارا سارا ہومورٹ کمپلیٹ ہے پاکستان کو جو ہم نے معایدہ کرنا ہے اور جو ڈالرز دینے ہیں اور جو پیسے دینے ہیں صرف اب ہمارا آگسٹ میں اجلاس ہوگا اور اس میں فائنل اپروول ہوگی اپروول تو ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن صرف ایک خبر آئی ہے کہ ہمارا ہومورٹ کمپلیٹ ہے اور ہم پاکستان کو شاید وہ ڈالرز دے دیں گے صرف اس خبر کی وجہ سے ایک تو سٹاک اسچینج کی مارکٹ اوپر چلی گئی پاکستان کی مارکٹ میں جو انٹر بینک اور ڈالرز جو ہے اوپر مارکٹ میں کم ہو گیا تو جو ایک سپیکلیشنز میں یہاں چیزیں چل رہی تھی کہ ایت سیم ٹائم ہمارے ابھی موجودہ بجٹ میں گورنمنٹ میں ایک وہ ریڈیم اس پہ ٹیکس لگ دیا پاپرٹی پہ اور لوگوں نے وہاں کا جو پیسہ ہے وہ نکال کے اتفاق سے ڈالر تیز ہو رہا تھا تو ڈالر میں لگا دیا کرنسی منی میں لگا دیا اور وہ اٹھانا شروع کر دیا ڈالر مارکٹ سے اب جو یہ خبر آئی کہ ڈالرز آئیں گے تو لوگوں نے اس کو مارکٹ میں واپس کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ایک تو ڈالر گرنا شروع ہو گیا اور آج ہماری جب ڈیفرنٹ فورن ایکسینج کمپنی سے بات ہو رہی تھی اور لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر بیشنے والے لوگ موجود ہیں اب ڈالر خریدنے والے نہیں ہیں اب پچھلے پندہ دن میں کیا ہوا تھا کہ لوگ مارکٹ سے ڈالر اٹھا رہے تھے ڈالر اکٹھا کر رہے تھے کیونکہ ایک اسپیکولیشن پہ ہماری یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں تو تھوڑی بہت مہنگی ہوتی ہے لیکن جو خبر ہوتی ہے اس چیز کو بہت مہنگا کر دیتی ہے افواج ہوتی چیز کو مہنگا کر دیتی ہے مثال کے صورت میں مجھے اگر میری گھر پہ کھپت پانچ کلو چینی کی ہے لیکن جب یہ خبر آتی ہے کہ چینی مہنگی ہو رہی ہے چینی شوٹ ہے تو میں چالیس کلو چینی اٹھا کے لے آتا ہوں اب ہر گھر جب پانچ کلو کے پر چالیس کلو چینی اٹھا تھا تو وہ ویسے ہی مہنگی ہو جاتی ہے اسی طرح جس کو ڈالر نہیں بھی چاہیے تھا یا جس کا ڈالر کا کاروبار نہیں ہے یا مینکشن کی کمپنی نہیں ہے یا بینک نہیں ہے وہ بھی ڈالر اٹھا رہا تھا اب جو ہی خبر آئی کہ ڈالر آ جائیں گے پاکستان کا معاہدہ آئی میں سے ہو جائے گا تو وہ لوگوں نے ڈالر واپس کرنا شروع کر دی اور ڈالر جو ہے وہ آج کچھ گرا ہے تو یہ ایک مصبت بات ہے اسی طریقے سے ایک سٹیویلٹی جو ہے میں صرف اس خبر کی وجہ سے کہ ڈالر گر رہا ہے ہمارا آئی میں سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا اس کی آگست کی چھبیس آئی سے چھویس آگست کو اس کی اپروول ہو جائے گی تو سٹاک ایکچینج میں ماری پوزیٹیوٹی دیکھنے میں آئیے تو صرف دیکھیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس سے کام ہونا سٹیویلٹی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو صرف دیکھیں کہ ایک خبر آنے سے ابھی ایکشن نہیں ہوا خبر آنے سے کپی مصبت روشان ہو گئے تو ہم امید رکھتے ہیں اور ہماری دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں پاکستان کی فیور میں جائیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنے کی شروع ہونے کی فگرز آنی شروع ہو گئی ہیں تو اللہ کرے کہ وہاں سے بھی ہو جو ہمارا فوراں رمیٹیزز ہیں وہ بھی دوبارہ ہماری پسکورٹ بڑھنے کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ ڈالر اور گرے گا اور روپے کے قدر کو مستحقہ ملے گی شاید سلیم صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے گا کہ پاکستان ایکسپورٹ بڑھنے جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہم نے دیکھا پوزیٹیو ٹرنٹ کرتا ہوا نظر آیا ہے روپے کی قدر میں ہم نے اضافہ دیکھا جو کہ کافی عرصے بعد ہمیں اچھی خوشخبری سننے کو ملی ہے ایک تو یہ فرمایے گا کہ ہماری معیشت کے استحکام کے لیے اور جن پالیسیز کا ہم تسلسل چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے یہ خبر کتنی اچھی ہے اور دوسرے یہ بتائے گا کہ کچھ عرصے بعد ہمیں یا کچھ عرصے تک ہمیں روپےہ جو ہے وہ مزید تگڑا یا اپریشیٹ ہوتا وہ نظر آئے گا مارکٹ میں دیکھیں جی It all depends کہ ہمارے پاس کھاں سے آتے ہیں اور کتنے آتے ہیں اور کب آتے ہیں چاہے وہ آئی میں سے ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے آتے ہیں یا ہمارے کوئی دوست و مالک ہسٹری کو ریپیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی اس کڑے وقت میں جب ہماری معیشت اور ہمارے فورنس سینج ریزرلز پر اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہ پاکستان کی مدد کرتے رہتے ہیں دیفرنٹ ٹرمز میں اگر وہ کرتے ہیں تو یقیناً پاکستان سے کوئی استحقام ملنے چاہ رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو دو ماہ پہلے ہم نے اپنی امپورٹس کو کرٹین کیا ہے کم کیا ہے اس سے امپورٹ بل ہمارا کم ہوئے اب امپورٹ بل کم ہوئے تو یقیناً پھر ہمارے پاس فورنس سینج ریزر تھوڑے سے بڑھیں گے اس کے مطلب ہے کہ ہم نے اپنے خرچ کم کیا ہے ہم نے ڈالر کو خرچہ کم ہے اس کی وجہ سے بھی ڈالر گر رہا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے ماہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایزا نیشن ایزا قوم بھی ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے ملکی معیشہ کی طرف اور یہ ہمیں مستحقم روپیہ وطنہ ذرات رہتی ملک صاحب میں تھوڑا سا پولٹیکل ایکنومک ایتکس پر جو ہے وہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا معاف کیجئے کہ اگر تھوڑی تلخ بات لگے سرزار یہ شیئر کیجئے گا کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پروپیگنڈا ریومرز آپ نے بھی جیسے فرمایا کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے تو مارکیٹ بڑھ جاتی ہے ڈالر نیچے آ جاتا ہے کوئی بری خبر آتی ہے تو خدانہ خاصتہ ڈالر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مارکیٹ کریش کر جاتی ہے سرزار یہ شیئر کیجئے گا کہ کیا ہماری کوئی ایسی پولٹیکل نیشنل ریسپونسیبیلیٹی سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والوں کی بزنس مین کی بزنس کمیونٹی کی کیا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ اچانک ڈالر مارکیٹ میں آگیا آپ خریدنے والا کوئی نہیں ہے تو ڈالر خود بہ خود نیچے آگیا یہ کام آپ دس دن پہلے بھی تو ہو سکتا تھا صرف اپنی نیشنل ریسپونسیبیلیٹی سمجھتے ہوئے کیا بزنس مین کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے کیا اس کا کوئی وہ کیوں اتنی ورلنیبل ہے سر بزنس کمیونٹی بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں جی میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ ہماری ایک نیشنل ریسپونسیبیلیٹی ہے دیکھیں پاکستان ہے تو بزنس ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ ہر فورم پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو میں نے جیسے کہ آپ کو چینی کی چھوٹی سی مثال میری پانچ کلو ہے میں چالیس کلو اٹھا کے لے آتا ہوں ہماری نیشنل ریسپونسیبیلیٹی ہے ہمیں تو کرنا یہ چاہیے ہم تو دیکھیں بزنس کمیونٹی تو پاکستان پر جان بھی قربان کرنے پر تیار ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارا امپورٹ کا بل جو ہے اگر وہ کم ہم کر سکتے ہیں تو اگر ہم پندرہ دن یا ایک ماہ بشک ہم فیول پیٹرول امپورٹ ہی نہ کریں تو ٹھیک ہے تو ہم کم از کم ایک مہینہ وہ جو ہمارا سکرا چلتا تھا یا چیز چلتی ہے اب اس کا وقت آگے کہ گاز کھا کے گزارہ کریں گے تو گاز کھانے تو اب وقت آگیا ہے کہ اگر ہم پانچ لوگ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اپنے آفیسز میں تو کیا ہمیں نہیں کہ ایک دن ایک دو سی گاڑی میں جائیں اور باقی چار لوگ بھی اس میں بیٹھ کے جائیں کیا یہ ممکن نہیں ہے بلکل ممکن ہے تو ہمیں اپنی چیزوں کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم اپنے بزنس کی لینگویج میں ہاؤس ان آرڈر کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے ہاؤس ان آرڈر کرنے کا کہ کیا کیا چیزیں کہاں کہاں سے ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے ہم ڈالر کی طرف دیکھیں لیکن جہاں پہ آپ نے پولٹیکل بات کی تو اس میں میری پریزنٹ گورنمنٹ سے یہ ضرور ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم نے فائننس منسٹر سے بھی ریکویسٹ کی ہے بزنس کمیٹی میں کہ دیکھیں آپ نے پراپرٹی پہ ایک ایسا ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہاں پہ پراپرٹی کا لیندن بلکل بند ہو گیا ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے جب آپ اس چپٹر کو کلوز کریں گے تو پاکستان میں چونکہ انویسمنٹ کے اور کاروبار کے اتنے زیادہ موقع وسائل نہیں ہے تو لوگوں نے جا کے منی میں انویسٹ کر دیا ڈالر میں انویسٹ کر دیا تو خدارہ آہستہ آہستہ چیزوں کو کریں یک دم چیزوں کو کریں گے تو پھر اس طرح کے چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی لوگوں نے پراپرٹی سے پیسہ لگایا لوگوں نے کرسٹرکشن سے پیسہ نکال کے اور وہ منی طرح لگانا شروع کر دیا ڈالر میں تو دیکھیں کہ ڈالر کا کیا آشر ہوا اس لیے ہماری دیکھیں بزنس کمیلیٹی اور ایز اکوم سب نیت اپنا رول پلے کرنا ہے لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو اس کے کونے تک نہ لے جائیں بند گلی میں نہ تکیل رہے جہاں سے باپسی ممکنی نہ رہے تو ہم اس سب کو مل کے اپنی ذمہ داری ضرور یہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے پروٹیسٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کل تک کی صورتحال جو کل گزر گیا ہے تو ہمیں اس طرح سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ پروٹیسٹ کی کال دی ہے لیکن اس میں کوئی خاص جو ہے وہ کوئی جو ہے نا ان کی دلچسپی نہیں ہے لیکن آج صبح سے کچھ ریپورٹس بھی ہمیں ملی ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی ہے اور فوال چوری صاحب نے بھی پریس ٹاک کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کل الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کریں گے جو ریپورٹس ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق یہ وہاں پہ آکے جو ہے وہ وائلنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ریپورٹس یہ ہیں کہ اگر ان کو ان فرنٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان آفیس جمع ہونے کی اجازت دی گئی تو یہ وہاں پہ وائلنس جو ہے کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن آفیس پہ جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں تو اس صورتحال میں ویسے بھی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیجنز ہیں اپنا اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں کہ ریڈ زون میں کوئی پروٹس جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آفیس جو ہے وہ ریڈ زون میں ہے تو اس لیے میں انہیں ایوان کرتا ہوں پی ٹی آئی کی ڈیڈشپ کو بھی اور جو ورکرز ہیں ان کو بھی کہ آپ ریڈ زون میں جو ہے وہ کل داخل ہونے کی کوشش ہرگز نہ کریں آپ نے اگر پروٹس کرنا ہے تو آپ کے لیے جو ایریاز یہاں پہ اسلامباد میں سپریم پورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ نے مختص کیے ہیں وہ ایچ نائن جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ سپریم کورٹ نے علاو کیا تھا اور اس کے علاوہ ایچ نائن پاک ہے ایف نائن جی جہاں پہ آپ اس سے پہلے جو ہے وہ پروٹسٹ کرتے رہے ہیں تو ان جگہوں پہ آپ کو جو ہے وہ جو بھی سہولت فیسلیٹیشن ہے وہ ہم مہیا کرنے کو تیار ہیں وہاں پہ آپ کو سکوٹی وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ مہیا کی جائے گی تو آپ وہاں پہ اپنا پروٹسٹ جو ہے وہ ریجسٹر کرویں ریڈ زون میں قطن جو ہے وہ داخلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور اگر کسی نے فورسبلی جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے پھر جو ہے وہ روکا جائے گا قانون کے مطابق اور پھر کل کو آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ جو ہے وہ صرف ٹیئر گیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہوا جی ہے ہمارے ساتھ بڑی ہمارے ساتھ جو جناب جی بڑی ظلم اور بربریت یعنی ٹیئر گیس کے اوپر جو ہے یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد میں جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کیا ہے بلکہ ان کے انتقام میں ان کے انتقام میں جو ہے یہ ساڑھے تین پونے چار سال جو ہے وہ ہم کس مشکل سے اور انتقام کی کس کس جو ہے وہ بیانک شکل سے جو ہے وہ ہم گزرے ہیں لیکن مہرحال میں اپنی بات کو کل کے ان کے پروٹیس تک جو ہے وہ محدود رکھتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کل ٹھیک ہے میں پر امن احتجاج جو ہے وہ ایک جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ سب کا حق ہے اور اس میں آپ پر امن احتجاج کے لیے جو جگہ یہاں پہ مختص ہیں پریڈ گراؤنڈ ہے وہ ایچ نائن ہے ایپ نائن پارک ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کریں اور اس میں جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ پوری جو ہے وہ پر امن آپ پوری طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جائے گا لیکن ریڈ زون میں یا ان فرنٹ آف ڈی آفیس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو علاو کیا جائے گا اور اگر کسی نے اپنے قانون کو یا ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا وائنس کی تو اس کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا اس کے اوپر پھر آپ کو جو ہے وہ ظلم اور بربریت کی کہانیاں جو ہے وہ پیش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے آہ باقی جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ فارن ایجنٹ جو ہے یہ ثابت ہو چکے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ غیر بل کی پیسہ اور انڈویجول سے بھی لیا کومنی سے بھی لیا اور اسے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاست کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ افراد تفریح اور انارکی پھیلانے کے لیے پاکستان کی سیاست کو گندہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست میں نفرت جو ہے وہ آہ بونے کے لیے اور پاکستان کی جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل موریلٹی جو ہے یعنی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کی مخالف جماعتوں مخالف لیڈرشپ کے خلاف چلیں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تند و تیز بھی بات ہو جائے کرتی تھی لیکن ادربائی جو ہے ایک احترام کا رشتہ تھا اور اس نے ایک ایسی نفرت کی فضاء جو ہے اوئے توئے کا کلچر اس نے روشناس کروایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سیاسی فیبرک جو اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے تو برحال اس سے انشاءاللہ تعالی اس غیر ملکی اس فورن ایجنٹ کا جو ہے انشاءاللہ موجودہ حکومت اتحادی حکومت جو ہے کیابنٹ کا کل ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی بڑے جو ہے وہ بنیادی فیصلے ہوں گے اور اس کے مطابق جو ہے ہم فردر پرسیڈ کریں گے تینکیو ہرارہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمنن ازران خان کا نام اسیل میں ڈالنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کل قابلہ میں منظومی اپاد یہ کام بھی آ جائے گا اور کتنے لوگ ان کے ذمہ داران جو ہے اسیل میں آئیں گے اور کیا ریکشنس ناہ علی کا وہ بھی دائر کر دیں گے دیکھیں اس میں جو ای سی پی کا جو فیصلہ ہے یا ریپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ یعنی کرمنل ایکٹیوٹیز کی نشان لے کی گئی ہے جو کہ ملک دشمن بھی ہے اور جس میں منی لانڈرنگ ہے جس میں جہل سازی ہے جس میں فیک اکاؤنٹس ہیں تو ڈیفرنٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کومنٹ کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ ایک بڑا کریڈبل مٹیریل اور ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو اب اپنے کنکلوجن جو ہیں وہ انہوں نے ڈراؤ کی ہے اب ان کنکلوجنز کی بنیاد کے اوپر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کس کس ادارے کی جو رسڈکشن ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کے ضمع یا گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی اگر مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈیکلیر کرے کہ یہ فورن فنڈڈ پلیٹیکل پارٹی ہے اور اس ڈیکلیرشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کرے اسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ایسی پی کے فیصلے میں ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ کیبننٹ کرے گی یہ گورنمنٹ کرے گی اگر اس میں جو کرمینل سائٹ پہ جو انڈیکیشنز ہیں اس میں اگر ایف آئیے کی جورسڈکشن ہے تو ایف آئیے اس میں جو ہے وہ پروسیڈ کرے گی اسی طرح سے اگر کوئی پولیس جورسڈکشن میں آتا ہے پی پی سی پینل کورٹ کا کوئی افینس ہے یا انٹی کرپشن کا کوئی افینس ہے تو کیونکہ یہ رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں تو پھر جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ مقدمہ درج کریں تو ان ساری چیزوں کی اوپر جو ہے وہ برکنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی ایسی جلدبازی نہیں ہے کہ ہم پوری طور پر کہیں کہ جی آج ہی شام کو یا کل کے اجلاس میں جو ہے وہ سارا نتیجہ جو ہے وہ نکالا اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے اس کے اوپر جو ریکوزٹ ٹائم ہے وہ لیا جائے گا تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں سو سمجھ کے کی جائے تاکہ اس کا کوئی جو ہے وہ پھر یعنی جو ہے نا وہ پھر امپیکٹ ادربائز نہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام جا رہی ہے تو اس میں پھر یہ بھی چیزیں بعد میں آئیں گی کہ جن لوگوں کو ہم انکوئری میں جو ہے وہ شامل کریں گے تو ان میں سے سبی کا نہیں کوئی ہر کوئی تو جو ہے وہ جن لوگوں کے ناموں پر انہوں نے اکاؤنٹ کلوائے ہیں وہ تو گریب لوگ ہیں وہ تو مسکین وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلومی نہیں ہے کسی بات کا یہ ہم سے دسکت کروا لیتے تھے اور اس کے بعد یہ خود ہی جہاں وہ چلاتے لیتے تھے اب دیکھنے کتنے شرم کی بات ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ جو ہے وہ عجیب انداز میں باتیں کرتے ہیں وہ فلانا جی پاپڑ والا جی فلانا جی پین ہے جی فلان جی گول گپے والا اب یہ اپنے گول گپے والے جو ہیں اپنے چپڑاسی جو ہیں اب وہ سامنے اس کا کوئی جواب نہیں اس کا دے نا بجے جواب فرا گوگی کا کوئی جواب نہیں ہے وہ الکادر ٹرس کے چار سو ٹھونجہ کنال پانچ ارب رپے کی پراپٹی کوئی جواب نہیں ہے پچاس ارب رپے کا سرکاری جو ہے وہ خزانے پہ ڈاکہ اس ڈاکے کا کوئی جواب نہیں ہے تو خود تو کسی بات کا جواب دینا ہی نہیں ہے اور دوسروں کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے چلے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا ای سی ال پہ نام دلنا ہے تو وہ بھی ڈلے گا اور اگر کسی کے خلاف کوئی اور کاروائی ہونی ہے تو بالکل وہ بھی ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑھائے جائے گا حجرانہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہی جو کسی کے خلاف آپ لینے جا رہے ہیں جو بھی کسی کے خلاف اگر ان فیلچر کیونکہ اور بھی جماعتوں کے الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں اگر ان پر بھی یہ جماعت تابع رہے ہیں تو اس وقت بھی کیا یہی تابعی پڑا کی جائے گی نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سے کسی کمپنی سے یا کسی فارن نیشنل انڈیویجوال سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ لیتی ہے پڑھنیں تو وہ ایک فارن ایڈیڈ جو ہے وہ پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی اور وہ جو ڈکلیئر ہوگی اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ریفرنج جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے تو یہ تو قانون کے مطابق اگر کسی جس کے خلاف بھی ہوگا تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گی سباہی حکومتیں جو ہے یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ مناب میں پیٹی کے میں پیٹی آئی جو ہم جی کہاں پہ جی کہاں پہ جی کہاں پہ کس حوالے سے دیکھیں جی یہ سباہی حکومتیں جو ہیں وہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ دار ہیں اور ہم نے یہ مہرمہ حرام کے موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ریکوائرمنٹ کی آئی ہیں رینجرز کے مطلق ایف سی کے مطلق سیول آرم کوشتر سے مطلق ہم نے پوری جو ہے میں نے میٹنگ کی ہے سب کے ساتھ چیپ سیکٹریز آئی جی سہبان تھے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے ہر چیز جو ہے ان کو بگیا کی ہے تو اگر وہاں پہ لائن آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم سے جو وفاق سے ہیلپ ہے وہ ہم ان کو دیں گے اور ان کی ذمہ داری ہے اگر وہاں پہ کسی پراپٹی کو کسی پرسنگ کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے they will be اگر کسی کے اخلاف مقدمہ ہے اس کو گرفتار کریں اور اس کے بعد عدارت میں پیش کریں اس میں جو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساڑھے تین پونے چار سال فیس کی ہیں جوٹے مقدمے فیس کی ہیں تو اب اگر کوئی ان کے پاس اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے وہ ہمارے اخلاف مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی قانونی کاروی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم تیار ہیں اس کو فیس کریں گے نہیں تو پھر اگر چوہا نکلا تو پھر یہ احتیاج کسی لئے یہ رکھا گیا انہوں نے یہ چوہے کے خلاف احتیاج کر رہے ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے وہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ کل وہ یہ بیانیاں اس طرح سے بنائیں کہ نہیں جی یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے یہ انہوں نے بسے کل کوشش کی ہے لیکن بہرحال پھر جیسے جیسے اس کو پڑھتے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں کی بس ہو گئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہ آپ احتیاج ہی کرنا پڑے گا تو اب انہوں نے اس کے اوپر احتیاج رکھا ہے لیکن جو چیزیں جس کریڈبل مٹیڈیل اور ایویڈنس کی بنیاد کی اوپر جو چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں ثابت ہوئی ہیں اس سے انکار اب ممکن نہیں ہے یہ ساری ایویڈنس جو ہے یہ فورن فنڈنگ کی اس میں دراصل یہ ہے کہ جو اپنا جو پریزینشل جو ہے وہ پولیٹیکل آرڈر ہے دو ہزار دو اس میں بھی اور جو الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ ان دونوں میں دراصل وہاں پہ فورن فنڈنگ کا لفظ نہیں ہے فورن فنڈنگ کی لفظ وہاں پہ لفظ ہے فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی یہ اس سے جو ہے وہ فواد صاحب فیدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فورن فنڈنگ کا تو کہیں ذکری نہیں ہے فورن فنڈنگ کا تو وہاں پہ کہیں ذکری نہیں ہے تو جو وہ جو چپٹر ہے جو ریلیمنٹ سیکشن ہے اس کو پڑیں تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو ہے نا یہ ان کا معاملہ جو ہے نا یہ وہ پھنس چکے ہیں اب اس چنگل سے ان کو ان کو نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی گنجیش نہیں ہے باقی جو اس میں ہماری لیگل ریسپونسیبیلٹیز ہیں ہم انشاءاللہ اللہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور جو بھی کسی دپارٹمنٹ سے متعلق ہے اس کو ہم پورا کریں گے اور اس بنیاد پہ کریں گے کہ جو قانون اور آئین کا تقاضی ہے اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ ہماری کو ان کے ساتھ مخاصمت ہے یا ہم اپنا ذاتی جو ہے وہ کوئی سکور سٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے اگر وہ ایک اور نائز محب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس میں ان کے ساتھ پولیس بھی ہو سکائی ہے تو کیا وہ باقی صوبت نہیں یہ سکناتوں میں کوئی انتظار کر رکھیں نہیں تو پہلے پہلے کہا جب پچیس مہی کو ہیں تو اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ دو صوبوں کے دونوں صوبوں کے جی بی اور کے پی کے چیف ملشس ان کے ساتھ تھے پولیس ان کے ساتھ تھی اورگنائزڈ جو ہے وہ موب ان کے ساتھ تھا مسلح جتہ تھا خود وہ کہتے رہے ہیں کہ میرے لوگ جو ہے وہ مسلح تھے تو مسلح جتے کے ساتھ انہوں نے چڑھائی کی تھی تو وہ جب صبح یہاں سے پسپا ہوئے ہیں تو کتنی تعداد تھی آٹھ ہزار دس ہزار تو اب اگر سات پنجاب شامل ہو گیا تھے جلے پندرہ سولہ ہزار ہو جائے گی یہی ہے نا تو انشاءاللہ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی ایڈوینچر کیا تو اس کو پوری طاقت سے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں گے بھی اور ان کو سارٹ اوٹ کریں گے انشاءاللہ کل بھی میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل کہ کل وہ ریڈ زون میں نہ داخل ہونے کی کوشش کریں اور نہ ہی وہ ای سی پی آفیس کے فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی جو ہے وہ جو ہے وہ جسارت کریں اس کے بعد ریڈ زون کے بعد جو ہے ہم نے دو ایریاز ان کو مختص کر دی ہے وہاں پہ وہ اپنا احتجاج سر کرائیں پر امن احتجاج ان کا حق ہے ہم بالکل ان کو جب وہ فسیلیٹیٹ کریں گے لیکن اگر وہ وائلنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ سارٹ اوٹ کیا جائے گا یہ ایچ ایچ نائن جی نہیں تو وہ حالیہ فیصلوں سے مراہ تو آپ کا وہ ایک مقصود بینچی ہے نا تو کیا آپ سارے کیسے جب اسی بینچنس ہونے ہیں اور وہ صرف سپریم کورٹ وہی ہے اس بارے میں ہماری بڑی واضح جو ہے وہ ایک رائے ہے کہ یہ جو اب ہم جو ریفرنس جو ہے وہ دائر کریں گے تو ہماری یہ صدا بھی ہوگی ہماری یہ برپور جو ہے وہ کوشش بھی ہوگی کہ اسے فل کوٹ جو ہے وہ فل کوٹ بینچ جو ہے وہ ہاں صاحب لاث پہ یہ بتا دیں کہ میاں نواز شیخ صاحب کب واپسی کا اعلان کرنے ہیں پاکستان آنے کا اور کیا انہیں کی قیادت میں مسلمی دون الیکشری میں جائے گا دیکھیں جی یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شیخ صاحب خود کریں گے وہ پارٹی کے قائد ہیں ہم اپنے فیصلوں کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کہہ دوں کہ جی پلانت تعریف کو آئیں گے یہ فیصلہ میاں نواز شیخ صاحب خود کریں گے باقی پارٹی نے یا ہم نے ذاتی طور پہ بھی یہ ان سے ضرور ریکویسٹ کی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کی جو کمپین ہے یا پارٹی کا پارٹی کو پارٹی نے جو الیکشن میں جانا ہے تو اس میں میاں نواز شیخ صاحب جو ہے وہ پارٹی کو لیٹ کریں تینکیو جی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور وزیر تلات مریم اورنزیب کی نیوز کانفرنس ان کا یہ کہنا تھا کہ رپورٹس میں آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کل احتجاج کر کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے پی ٹی آئی والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں مختص کردہ جگہ پر پرامن احتجاج کر سکتے ہیں ریڈ زون میں اجتماع پر پابندی ہے مختص کردہ جگہ پر ہم آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی فورن ایڈیٹ پولٹیکل پارٹی کے طور پر ثابت ہو چکی ہے اور پاکستان میں انتشار اور نفرت کا بیج بونے کے لیے یہ پارٹی کام کرتی رہی ہے جنازر پروگرام میں شامل کچھ دیگر ایشوز آپ سے شیئر کرتے ہیں وزیر دفاع خاجہ محمد آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آئین کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب سندھ اور اسلام آباد میں احتساب کا عمل ہوا خیبر پختونخواہ میں احتساب کمیشن کا ادارہ کیوں بن کیا گیا وزیر دفاع نے کہا کہ سپریم کورٹ اور نیپ سمیت تمام حکومتی ادارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جواب دے ہیں اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں رزوان آریف قومی اسمبلی کا اجلاس پیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ احتساب کا عمل بلا امتیاز ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق عمران خان بازابتہ فارن فنڈ ایجنٹ ثابت ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات میں مداخلت قابل قبول نہیں خود کو جو ہے مدینہ کی ریاست کہتے رہے اور احتساب جو ہے جہاں اپنی حکمرانی تھی وہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوا باقی ساری دنیا کا احتساب کرتے رہے اپنے ساتھی جو ہے یا اپنا احتساب نہیں کرتے رہے الیکشن کمیشن نے کل احتساب کیا ان کا جالی حلف نامے داخل کرتے رہے عمران خان صاحب مذہبی امور کے وفاقی وزیر مولانا عبدالشکور نے کہا کہ احتساب کے معاملے پر کسی ادارے کو استثناء حاصل نہیں انہوں نے کہا کہ سب کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے وفاقی وزیر نے کہا کہ خیبر پختوخہ میں اس وقت کرپشن کا بازار گرم ہے کرپشن نہیں وہ ڈاکے ہیں اب وہاں کوئی احتساب نہیں کر سکتا ریاست مدینہ کے سربراہ نامنہاد امخترم عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ حانست آزم ہے وہ تو چھوڑ نہیں ڈاکو یہ آزم نکلا گلی گلی شور ہے عمران خان بلکل چھوڑ رہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیر میں نور عالم خان نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ اور نیب سمیت تمام حکومتی اداروں کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آرڈٹ کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سابق چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال پر حراسہ کرنے کا الزام پی اے سی میں زیر سمات ہے اس حوالے سے ہمارے احکامات پر عمل درامت میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے پارلیمنٹ اس کا نوٹس لے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اس معاملے پر رولنگ دیتے ہوئے نور عالم خان کی طرف سے اٹھائے جانے والے تمام معاملات کوائد و زوابط اور استحقاق کمیٹی کو بھیجوا دئیے اجلاس میں قومی احتساب ترمیم دوم بل دو ہزار بائس اور اشاد قوانین پاکستان ترمیمی بل دو ہزار بائس کسرت رائے سے منظور کر لئے گئے دونوں بل وزیر مملکت قانون شہادت ایوان نے پیش کیے توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی سیکٹری خزانہ رانہ محمد اسحاق خان نے کہا کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لئے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بروز بدھ دس اگس شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا رزوان عارف پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری نے پی ٹی آئے ممنوع فنڈنگ کے سم مطالق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فیصلے کے بعد عمران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے ہیں کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیاں جھوٹا نکلا پی ٹی آئے کی بنیاد ہی کرپشن پر رکھی گئی تھی وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری نے مزید کہا کہ غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر غیر ملکی سازش کا نعرہ لگانا پی ٹی آئے کی منافقت تھی جس کا پردہ اب چاک ہو چکا ہے جو شخص جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا جناظرین آپ کو بتائیں کہ لس بیلا ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر تلہا منان میجر سعید اور نائک مدسر فیاض شہید کی ان کے آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی میجر تلہا شہید کی نمازی جنازہ راولپنڈی میں ادا کی گئی چیف آف دی آرمی سٹاف پاک فوج لیفریننڈ جنرل اظہر عباس کور کمانڈر راولپنڈی لیفریننڈ جنرل ساہر شمشاد مرزا سینئر حاضر سروس اور ریٹائر فوجی حکام سمیت شہید کے عزیز اقارب اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے نمازی جنازہ میں شرکت کی اس موقع پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آرنر پیش کیا شہید کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردخا کر دیا گیا اس موقع پر کور کمانڈر راولپنڈی نے شہید کے والد کو قومی پر چمپیش کیا اور پھولوں کی چاندر چڑھائی شہید میجر سعید کی نمازی جنازہ لارکانہ میں ادا کی گئی نمازی جنازہ میں کمانڈر لوجسٹک پنو آکیل گیریزن، افسران، سپاہیوں، شہید کے لواہکین اور سیول سوسائیٹی کے افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہید کے والد کو قومی پر چمپیش کرنے کے ساتھ پورے فوجی عزاز کے ساتھ پردخا کر دیا گیا نائک مدد صرف آیاز کی نمازی جنازہ شکرگر ناروال میں ادا کر دی گئی جنازے میں جنرل آفیسر، کمانڈنگ، سیالکورٹ گیریزن، ڈی پی او اور ڈی سی ناروال سمیت اعلیٰ اسکری اور سیول حکام نے شرکت کی پاک فوج کے دستے نے کار اف آنر پیش کیا شہید کے ورسہ کو قومی پر چمپیش کیا گیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ناظرین جب بھی بات حق و باطل کی ہوتی ہے اور اگر اس کی پہچان کرنی ہو تو دنیا آج بھی مثال حسین، ابن علی اور یزید ہی کی مثال دیتے ہیں کربلا کے سفر میں امام علی مقام نے کئی خطبے دیئے ہیں اور اپنے قیام کے مقصد کو واضح کیا ہے امام علی مقام نے طبیلہ بنی اسد سے کربلا کی زمین خریدی اور پھر انہیں صدقہ کر دی وقار حیدر کی ریپورٹ پناہ سکتا ہے حسین ابن علی نے حق و باطل کے درمیان ایک ایسا خط تنصیق کھینچ دیا کہ اب رہتی دنیا تک حق حسین سے اور باطل یزید کے نام سے پہچانا جائے گا جب امام حسین علیہ السلام کا عمر بن سعید کے لشکر سے سامنا ہوا تو امام نے خطبہ دیا جس میں اپنے قیام کے بلند و عالی حدف کو بیان کیا فرمایا بے شک دنیا نے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا ہے اور مقروح چہرے کو ظاہر کر لیا ہے دنیا میں نیکی ختم ہو رہی ہے اور برطن میں جیسے تھوڑی سی رتوبت بچ جاتی ہے ویسے ہی اب نیکی کا فقط نام باقی رہ گیا ہے اور دنیا ایسی چرہگاہ کی طرح ہو گئی ہے کہ جس میں فقط جراسیموں کا مارا ہوا اور بے فائدہ غاس رہ گیا ہو دنیا کی حالت بھی بلکل ایسے ہی ہو گئی ہے پھر فرمایا کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی اس حالت میں تو مومن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات و شہادت کے لیے مشتاق ہونا چاہیے جب یزید جیسا فاسق و فاجر ممبر شام پر بیٹھ جائے اور خود کو اسلام کا خریفہ کہلوائے تو ان حالات میں حسین جیسی شخصیت کیسے چپ چاپ بیٹھ کر اپنے نانا کے دین میں نت نئی بددوں کو برداشت کر سکتی ہے سو یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے قیام کیا اور کربلا بپا ہوئی کافلہ حسینی جب کربلا پہنچا تو امام علی مقام نے قبیلہ بنی اسد کے سرداروں کو بلایا اور ان سے ساٹھ ہزار درہم کے عوض زمین کربلا خریدی اور پھر جے زمین اس شرط پر انہیں صدقہ کر دی کہ وہ لوگوں کو امام کی قبر کی طرف رہنمائی کریں گے اور تین دن تک ان کی مہمان نوازی کریں گے مگار حیدر پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد پیکش ناظرین آپ نے مرائزہ کیا اسے کے ساتھ یہ نیوز شو ایٹ سکس سے فیل وقت کتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے لکائے خبروں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی